بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بانی پیجن سپورٹ سلالہ عبد الماجد آوان پروگرام شوک لیے دنگا سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں تو دوستو گزشتہ دو تین سالوں سے میں آپ کو اس چھت کا وزڈ بھی کروا رہا ہوں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ افتاد نمان علی آف دنگا ان کی چھت پر ہم اس وقت موجود ہیں وہ تو یہاں موجود نہیں ہیں اگر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے محمد اکرم بڑھ صاحب وہ میری دائیں طرف کھڑے ہیں اور اسی طرح میری بائیں طرف محمد اکمل جو کہ اس چھت کی کا سارا نظام جو ہے کبوتلوں کی دیکھ بال کے سلسلے میں انہی کی سکرد ہے اور عالیہ جیڑ دوزار سترہ میں انہی دو اشخاص کی بڑی خصوصی محنت رہی ہے اس چھت پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چھت جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے سید یاسر عباس شاہ آف دنگا ان کی نگرانی میں یہ شوق کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نومان علی کا ایک ترلکس چودری بابر آف سرگودہ ان سے بھی ہے اور ان کا بھی ایک بڑی معاونت رہتی ہے پنے کبوتل پروی کے کھیل کے حوالے سے انہیں اس کے علاوہ دوستو جڑا مالا کا ایک نام استاد ریاض پراچا وہ بھی انشاءاللہ ان کا شوق بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ان کی طرف سے کوئی بچے اس چھت پر بیجے گئے ہیں آئندہ سیزن کی اڑان کے لیے ان بچوں نے بھی بڑی شاندار کارکرلگی کا مظہرہ کیا ہے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ ان کے بیجے ہوئے جو بچے ہیں آئندہ آنے والے سیزوں میں وہ شاندار ریزرڈ دیں گے تو دوستو اس وقت بہت سارے دوست اب آپ جو ہیں وہوں میں ساتھ اس چھت پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ سید یاسر عباس شاہ اور استاد نومان علی افڈنگا انہوں نے جیڑ دوزہ سترہ میں تحصیل خاریاں کے حدود میں بڑا شوق کیا ہے تو اس میں انہوں نے پاک امریکن کپ پڑھایا گیا تھا پاک امریکن کینگ پیجن کلائنگ ٹورنمنٹ جیڑ دوزہ سترہ یہ دو فارمٹ میں یہ کپ پڑھایا گیا تھا ایک اوپن کبوتنوں کا کپ تھا اور اسی طرح ایک پابان کبوتنوں کا ان دونوں ٹورنمنٹ میں اس چھت کی دوسری پوزیشن رہی ہے اور اسی طرح اتفاق پنجاب پیجن کلاب تحصیل خاریاں جیڑ دوزہ سترہ میں ایک کپ پڑھایا گیا تھا اس ٹورنمنٹ میں بھی ان کی دوسری پوزیشن تھی اس کے ساتھ ساتھ اپنا ڈنگا پیجن فلائنگ ٹورنمنٹ جیڑ دوزہ سترہ کے حوالے سے بھی ایک ملکت ہوا تھا اس ٹورنمنٹ میں اس چھت کی چوتھی پوزیشن تھی اسی طرح پیجن فلائنگ ٹورنمنٹ سجنہ دا تحصیل خاریاں کی حدود میں یہ کپ پڑھایا گیا تھا اور یہ ساتھ روزہ ٹورنمنٹ تھا اس میں پانچ سو پندرہ گھنٹے بنا کرتا اس چھت نے چیمپئن کا عزاز حاصل کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ دوستانہ پیجن فلائنگ ٹورنمنٹ جیڑ دوزہ سترہ یہ بھی ایک ساتھ ساتھ ٹورنمنٹ تھا اس ٹورنمنٹ میں بھی اس چھت کی چوتھی پوزیشن رہی ہے تو دوستو یہ تو تھا اس چھت کے جیڑ دوزہ سترہ کے حوالے سے اس کی کار کردگی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس چھت کا بھی وزٹ کروارا ہوں اور خصوصی طور پر استاد ریاض پراچہ آپ جڑا والا ان کے گھر کے کچھ بچے بھیجے ہوئے ہیں یا انشاءاللہ ان کا شوق بھی آپ کو کروایا جائے گا تو آئیے دوستو دنگا کے اس خوبصورت شوق کے مناظر ہم آپ تک اچانے جا رہے ہیں اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ یہ شوق پسند بھی آئے گا تو آئیے ہم آپ کو دنگا کے اس حسین شوق کا شوق کروانے جا رہے ہیں تو دوستو یہ جس چھت کو آپ میری سکرین پر دیکھیں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ استاد نومان علی آف ڈنگا انہوں نے اپنی ساپکہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جیش دوزار سترہ میں بھی بڑی شاندار پرفارمس دی ہے بالترطیب انہوں نے تین ٹورنمنٹ میں دوسری پوزیشن ایک ٹورنمنٹ میں انہوں نے چمپین کا حاصل کیا اور اسی طرح ایک ٹورنمنٹ میں ان کی چوچی پوزیشن رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل خاریاں کے شوق میں جیڑ دوزار سترہ میں بڑی ناور شتیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی تھیں اور یہ آپ کے سامنے استاد نومان علی آف ڈنگا ان کی چھت کے یہ مناظر آپ کو پیش کر رہا ہوں سامنے آونے دوزار اکمار لائے دا تو دوستو میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا یہ آپ میری سی پر دیکھ رہے ہیں کہ نومان علی کی چھت پر محمد اکرم باٹ صاحب اسی طرح محمد اکمل صاحب ان دونوں اشخاص نے آلیہ جیڑ دوزار سترہ میں یہ وہ گمنام سبائی ہوتے ہیں جن کا رول جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہوتا ہے مگر سامنے نہیں آتے انہی کی خصوصی محنت تھی کبوتوں کی دیکھ بال ان کی پھرتیں کروانا ان کو اڑھانا بٹھانا سنبھالنا ان کا دانے پانی کا خیال رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اشخاص جو ہیں وہ قابل تحسین ان کو خرد تحسین بھی پیش کیا جائے کیونکہ انہی کی محنت ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہیں وہ آکے سیزن میں اچھا شوک کرتے ہیں تو آئیے دوستو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ریاض پراچا کے گھر سے آئے پچھے کچھ اس چھت پہ انہوں نے چھوڑے ہیں یہ ہی نہیں بان کر دیکھ دوستو آئیے میرے آپ سرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جتنے بھی بیبی پیجنز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ استاد ریاض پراچا آپ جڑا والا انہوں نے یہ بچے آئندہ سیزن کے لیے بیجے ہیں اور اکمل بھائی اور اکرم بھٹ صاحب یہ بتا رہے تھے ابھی کہ ان بچوں کی انہوں نے پروازیں بھی لیئے ہیں بڑی چھوڑی 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 بھی لیئے ہیں اور آئندہ آنے والے سیزن میں امید کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کی پرفارمس جو ہے وہ بڑی شاندار رہے گی یہ جن دوستوں نے مجھے ابھی جائن کیا ہے دوستوں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ میں اس وقت استاد نمان علی آف ڈنگا یہ تحصیل خاریاں کا ایک بڑا مشہور قصبہ ہے وہاں سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں تو دوستوں یہ جو بی بی پیجنز آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ استاد ریاض پراچا آپ جڑا والا کے گھر کے بیجے وہ بچے ہیں جو کہ آئندہ سیزن کے لیے ان کی تیاری ہے اور یہاں دوستوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بڑا شاندار ریزلٹ دیا اور انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے سیزن میں ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہوگا اور انہوں نے تھوڑا کرو اندر آؤ او نا انہوں نے تھوڑا کرو خودتا آنوں نا ہاں ہاں تھوڑے آنے والے اندھر چھوڑن دے بھیجے اندھر وارد اندھر وہ ناست� اندھیر ٹھوڑ رہا ہے باتا ہے جنہوں نے رہا ہے باتا ہوا دے چھتا ہے باتا صرف سے ہوا ہے موسیقی 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 اینہ علی یو نا دیکھاار دین یہ دوستو یہ دوسرے کیج میں میں آیا ہوں یہ خادمانہ لیے آپ تنگا ان کے گھر کے اپنے جو ہیں وہ بیبی پیجنز ہیں وہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اگلا آنے والے سیزن میں ان کی تیاری کے مرائش ہوئے ہیں اور اسی تیاری کے سلسلے ہیں ان کو یہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ان کو رنگ بھی لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح ان کی پتے ہیں ان کو اڑانا بٹھانا یہ تمام چیزیں ہر对 ميردار کی اچھی جادا یہ اور دیکھیں اور بنا quenی اور فیرنان منگیں جا ر kiss موسیقا دیکھتین بہھی، ص Lunch دردی کرنے اکمل دوستو کہے اکمل بھائی میں دکھا رہوئے ہیں غلط کے سالے تردیر پیجن انہوں نے اڑا کے ان کو بقیدہ اور ٹریننگ دے کے اب یہ کیج میں آپ کو نظر آرہے ہیں ٹریننگ ہے ٹریننگ ہے ٹریننگ ہے کبوتر حض culmin د behaviors دلائے دگ Election کبوتر خمامے Turkey کبوتر بزرگ یہ پار پٹائی کے بعد ابھی ان کے پار مکمل نہیں ہوئے ہیں اس کی تیاری کے سلسلہ میں یہ کبوتر جو ہے ان کی پار پٹائی کی گئی ہے یہ پار پٹائی کے پار پٹائی کے پار پٹائی کی گئی ہے یہ پار پٹائی کے پار پٹائی کے پار پٹائی کی گئی ہے یہ پار پٹائی کے پار پٹائی کی گئی ہے یہ پار پٹائی کے پار پٹائی کی گئی ہے یہ دوستو جو میں نے پہلے آپ کو بی بی پیجنز دکھائے تھے ان کو اڑایا گیا ہے اور ظاہر ہے یہی ان کے تیاری کے مرائل ہوتے ہیں اسی طرح ان کو ان کی سکھلائی کی دیاتی ہے یہی ان کے تیاری کے مرائل ہوتے ہیں یہی ان کے تیاری کے مرائل ہوتے ہیں موسیقی 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 تو دوستو استاد نمان علی کا آپ نے شوق بھی دیکھا اسی طرح میں نے آپ کو ان کے گھر جو استاد ریاض پراشاہ جڑا والا ان کے گھر سے کچھ بیوی پیجن انہوں نے بجوائے تھے انہوں نے یہ ابھی اکمل جو ان کی چھت پر کبوتوں کی دیکھ بال کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا ابھی تک جو ان کی پرپارمس کا ہے وہ بلاندار ہے اور اندہ آنے والے سیزن کے لیے ان کی سکلائی کی جارہی ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری دونوں اطراف آپ کو بہت سر اشخاص نظر آرہے ہیں جس میں مجھے نام تو نہیں ہے دوستو کے سیداد بھائی خدرید صاحب آپ کا ناستر ساجد صاحب مائی سیلف اسی طرح محمد اکرم بھاڑ صاحب آپ کا نام غلام مصطفی تو دوستو سیزن کے حوالے سے میں گزشتہ پانچ چھ سالوں سے آپ کے شعبہ سے وابستہ ہوں میں سمجھتا ہوں یہ پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا اور یہ اس وقت پوری ٹیم موجود ہے اور اس میں صرف اگر نہیں ہے تو سار عمان علی نہیں ہے یا سید یاسر عباس شاہ صاحب نہیں ہے باقی یہ تمام ان کی ٹیم جو ہے اس وقت ان کی حد پر موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہوتا ہی نممکن ہے یہ ایک آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی خصوصاً ٹورنمنٹس کے حوالے سے اور کبوتلوں کی پھرتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹس ہوتی ہے یہ تمام دوست جو ہیں استاد نومان علی کی شرد پر جو ہیں وہ گزشتہ سال سے جو ہیں وہ مل کر یہ شوق کر رہے ہیں تو دوستو میں انتائی مشکور ہوں استاد نومان علی کا سید یاستشاہ صاحب کا اکرم بڑھ صاحب کا محمد اکمل کا جنہوں نے میرے عزاز میں زورانہ بھی دی ہے تو دوستو اپنی اسی پرانی بات کے ساتھ استاد نومان علی افڈنگا ان کی چھت سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی اپنے انیل پاس کے ساتھ استاد نومان علی افڈنگا ان کی چھت سے لانا جی آپ سے اجازت چاہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ